اسلام علیکم ہم اقبال کے مشہور اشار پڑھ رہے ہیں آج کی جو گزل ہے جس گزل کا میں نے انتقاب کیا ہے اس کا مطلعہ کافی مشہور ہے یہ ہے کہ کھیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں کھیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں یہ کافی مشہور گزل ہے کافی مشہور اشار ہے وزن ہے مپائلن پھئیلاتن مپائلن پھیلن اور یہ شعر بھی اس کا کافی مشہور ہے مجھے بہت پسند ہے ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا حیات زوکے سفر کے سوا کچھ اور نہیں اور یہ بھی رگوں میں گھردشے کھو ہے اگر تو کیا حاصل حیات سوزے جگر کے سوا کچھ اور نہیں اور اس کا مطلعہ بھی اکثر اوٹ کیا جاتا ہے کہ بڑا قریم ہے اقبال بینوہ لیکن بڑا قریم ہے اقبال بینوہ لیکن اتائے شولہ شرر کے سوا کچھ اور نہیں اور اس کے بعد جو گزل ہے وہ ہے نگاہ فقر میں شانے سکندری کیا ہے اسی وزن کی گزل ہے مپائلن پھئیلاتن مپائلن پھیلن نگاہ فقر میں شانے سکندری کیا ہے خراج کی جو گھدہ ہو وہ قیسری کیا ہے اور اس کا یہ شیئر کہ اسی خطہ سے اتاب ملوک ہے مجھ پر کہ جانتا ہوں مال سکندری کیا ہے اور یہ شیئر بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور بار بار کوٹ کیا جاتا ہے کہ خوش آگئی ہے جہاں کو کلندری میری خوش آگئی ہے جہاں کو کلندری میری وگر نہ شیئر میرا کیا ہے شائری کیا ہے اور اس کے بعد یہ گزل اسی وزن میں کہ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے آپ کی دلچسپی کے لیے یہ بات بتانا مناسب سمجھ رہا ہوں کہ جو اس کا مصرع اولہ ہے کہ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے ایک مشہور جو گیت ہے جو رفی نے گایا ہے یہیں سے دراصل جو رائٹر ہے جو اس گیت کا شاعر ہے اس نے یہیں سے یہ کنسپٹ لیا ہے اور اس میں سے کا انتقاب کیا ہے کہ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے تیرا وجود ہے صرف اب داستان کے لیے نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے یہ اکل و دھل ہیں شرر شلع محبت کے وہ کھار و کھس کے لیے ہے یہ نیستان کے لیے اور اس کا یہ شعر کافی مشہور ہے کہ نگاہ بلند سکن دل نواز جانپور سوز نگاہ بلند اس کا جو تلفزی نظام بلند وزن میں نگاہ بلند سکن دل نواز جانپور سوز یہی ہے رکھتے سفر میرے کاروان کے لیے اور اس کے بعد جو گزل ہے کھرت نے مجھ کو عطا کی نظر حکی مانا یہی وزن ہے مپائرن پیلات مپائرن پیلن کھرت نے مجھ کو عطا کی نظر حکی مانا سکھائی عشق نے مجھ کو حدی سے رندانا نہ بادا ہے نہ سرائی نہ دور پائمانا پھکت نگاہ سے رنگی ہے بز میں جانانا اور اس کے بعد جو شیر ہے وہ بھی کارپی مشہور ہے کہ میری نواہ پریشان کو شائری نہ سمجھ میری نواہ پریشان کو شائری نہ سمجھ کہ میں ہوں محرم رازے دھرونے میں کھانا اور اس کا یہ مقتہ ہے یہ بھی مشہور ہے مقام اقل سے آسان گزر گیا اقبال مقام اقل سے آسان گزر گیا اقبال مقام شوک میں کھویا گیا وہ حرزانہ اور اس کے بعد جو گزل ہے وہ ہے افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آکر کرتے ہیں کھتاب آکر اٹھتے ہیں ہجاب آکر مقبول مفائلن مقبول مفائلن میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے شمشیر و سنہ اول تاؤس و حباب آکر مائکانہ یورپ کے دستور نرالے ہیں لاتے ہیں سرور اول دیتے ہیں شراب آکر اور اس کے بعد جو گزل ہے یہ بھی کافی مشہور ہے مطلع اس کا مشہور ہے کہ کھرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے مفائلن 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 جاروار کھرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے کہ میں اس فکر میں فکر میں جو وزن میں جو الفاظ جب ڈل جاتے ہیں میں نے بتایا آپ کو کہ ان کا صحیح تلح پوچھ نکل آتا ہے کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہاد کیا ہے اور یہ شیئر بار بار پوٹ کیا جاتا ہے کہ اگر ہوتا وہ مجذوبِ فرنگی اس زمانے میں تو اگبار اس کو سمجھاتا مقامِ قبریہ کیا ہے نوائے صبح گائی نے جھگر پھون کر دیا میرا خدا یا جس خطہ کی یہ سزا ہے وہ خطہ کیا ہے آج کا سلسلہ یہیں پہ ختم کرتے ہیں انچاللہ پھر حاضر ہوں گے ان اشاعر کے ساتھ جن اشاعر کے وجہ سے علامہ اگبار بہت زیادہ مشہور ہوئے ہیں یا جو اشاعر بار بار کسی میکل میں یا کسی اور جگہ کوٹ کیے جاتے ہیں وہ اشاعر میں آپ تک ضرور لاؤں گا آپ کے سامنے رکھوں گا تو آج کے لئے اتنا ہی دیجئے اجازت اللہ نگے بان موسیقا موسیقی 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 موسیقی